ارے آپ لوگاں خالی ایک طرفہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسری طرفہ کا ویڈیو کا جو ہے ایک ہی نظارہ دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی گاندی بھون میک مائنورٹی کارپورٹ مائنورٹی لیڈرز کے درمیان میں جھگڑا یہ ایک طرفہ ہے اگر اس کا دوسرا پہلو میں بولوں تو آپ لوگوں کو شاید خرط لگیں گا لیکن بولنا ضروری ہے بولیں گے یقینا آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا ہوا میں یہ دیکھ رہوں گے اس کے اندر آزادی کیسی ہے دیکھوا کیا کسی ہمارے کانگریس کے اندر الحمدللہ پارٹی پریسیڈنٹ کے سامنے ہم کو بات رکھنے کا حق ہے جیسے فیروس خان صاحب رکھے اور فیروس خان صاحب کی بات پر احتجاج کرنے کا بھی حق ہے جیسے غوظ بھائی اور ہمارے غسمنل حاجری بھائی یہ دونوں کو حق ہے تو یہ ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے ہندوستان کی جو ہماری جو جمہوریت ہے یہی ہے ڈیموکرسی جس کو کہتے ہیں یہی ہے پارٹی کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ صاحب رات میں جو ہے چٹیلک کے سو گئے صبح اٹھ کے اغبار میں آ گیا ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ سب کی رائے لیتے اور ہے تو سب کا بولنے کا الگ الگ طریقہ رہتا ہے غوظ بھائی کا احتجاج کرنے کا طریقہ الگ ہے تو فیروز بھائی کا بولنے کا طریقہ الگ ہے لیکن اب میں ایک سوال کرتا ہوں جیسے جس طریقے سے کانگریس کے لیڈرز جو ہے آج گاندی بھوان میں پارٹی پریسیڈنٹ اٹم کمارڈی کے سامنے جس طریقے سے ہماری بات کا احتجاج کرے کیا دارو سلام میں صدر مجلس کے سامنے کوئی ٹھین کے احتجاج کر سکتا احتجاج تو چھوڑو صاحب سوال کرے کیا میاں کچھ بولنا ہے کیا بولے تو بھی جواب نہیں نہیں صاحب کچھ بھی نے آپ بول دیا خلاص ختم صاحب بولتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل حقیقت یہ ہے اس کو بھی سمجھو آپ لوگ یہ جمہوریت ہے اور خیرن یہ خوبصورتی ہے ڈیموکرسی جو بولتے اظہار خیال جس کو بولتے ہیں وہ یہ ہے فیروز خان صاحب کو اظہار خیال کرنے کا حق ہے تو غوث صاحب کو بھی اظہار خیال کرنے کا حق ہے ہاں تھوڑا لہجہ سخت ہے فیروز بھائی کا بولنے کا لہجہ سخت ہے تو غوث بھائی کا احتجاج کرنے کا بھی لہجہ سخت ہے اس کو تاسیریس لینے والی بات نہیں ہے یہ تو بڑی پارٹی میں ہوتا ہے جہاں پر جو ہے ایک ماں باپ چھے بچے چالیس جو ہے پوترے رہتے ہیں وہاں جھگلے نہیں ہوتے لیکن جہاں پر جو ہے لاکھوں کی تیداد میں لوگ ہوتے وہاں پر یقیناً سب کی اپنی اپنی الگ الگ اختلاف رائے ہوتی جہاں پر جمہوریت ہوتی وہاں پر جو ہے سب کو اپنی بات رکھنے کی حق ہوتی لیکن جہاں غلامی ہوتی وہاں پر تو صرف بادشاہ کا حکم چلتا ہے تسیری بات ہے اور کچھ نہیں ہے سب کو اپنی باتmam سب کچھ کی خیلاز سب کو اپنی باتن سب کو اپنی باتنی لہریکی خیلی شریف لہاں پر جو کسی کی خیلی اپنی باتنگ where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counsellors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious sanitized AC classrooms Hygienic and safe environment as per the government's norms Well-equipped labs and spacious library Courses offered BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, Bcom Computers, Bcom General Haria! Admissions are open Success Degree College for Women IS Southern, Xroads, Santoshnagar, Hyderabad